عوض باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بچی کو تو اس کے اوپر کئی تشدد کے نشانات جیسے جلائے ہوئے ہوتے ہیں ایک یہ اس کے ہے یہ جلاوہ ہے دوسرا اس کے جو ہے اس ہاتھ پہ ایک یہ نشان ہے پھر اسی طریقے سے اس کے ایک ادھر یہ پیچھے نشان ہے اسی طریقے سے پھر اس کے بچی کے ایک یہ یہ ادھر ایک نشان ہے یہ اور ایسے ہی یہ دو یہ نشان ہے یہ یہ جلے ہوئے یہ سگرٹ جیسے لگاتے ہیں یہ یہ اس طریقے کے نشانات ہیں اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے ہمیں تو لگ رہا تھا یہ دو مہینے سے سمجھیں کچھ نہیں بولتی کچھ نہیں ظاہر کرتی کہ میں سن رہی ہوں لیکن آج اس پہ کافی صبح سے محنت ہو رہی دی تو اب یہ اندازہ ہوا سنتی تو ہے اور امی بھی بولا ہے اس نے اس کا مقصہ بول بھی سکتی ہے لیکن خوف میں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا خدا بہتر جانتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن کیا ہوا کیا نہیں ہوا شکر الحمدللہ کہ آج بیٹھی ہے زندہ ہے ایک محفوظ مقام پہ ہے ایک محفوظ ادارے کے پاس ہے اور اس امید کے ساتھ یہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ لوگ اس کو اتنی شیئر کریں گے اتنی شیئر کریں گے اتنی شیئر کریں گے کہ یہ اپنے گھر پہنچ جائے گی اور اگر یہ گھر پہنچ گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا عجر ملے گا مجھے کیا عجر ملے گا بن لالش کے کام نہیں کریں بن لالش والا کام نہیں لالش میں کام کریں ہم بھی لالچ میں کریں آپ بھی لالچ میں کریں لالچ وہ ہو کہ اللہ ہمیں اس کا عجر دے لالچ دنیا بھی نہیں چاہیے اللہ سے عجر کی چاہیے اس کی بچی کی ماں کی دعاوں کی لالچ ہونی چاہیے اس بچی کی روح کی دعاوں کی لالچ ہونی چاہیے آج اس پیغام کو اتنا پھیلائیں اتنا پھیلائیں ہیدر آباد نہیں یہ ملک نہیں دنیا بھر میں یہ پیغام پھیلا دیں نہ جانے اس کا کوئی جاننے والا کون کہاں سے کہاں دیکھے کہاں سے کہاں پہنچے اور وہ سب اس کے لبائکین ہم تک پہنچیں اگر آج دل کھول کے اس وقت آپ لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں ہمارا ٹیل فون بچ جائے اور کوئی بتائے کہ یہ بچی ہماری ہے اور ہم اس جگہ رہتے ہیں ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ نیکی آپ کے حوالے کرتا ہوں اس کا عجر بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں میں آج کے نیکی آج کا عجر اپنے سے بھی جو اللہ نے مجھے دینا ہے وہ بھی آپ کو دیتا ہوں میں آج اس کو اتنا پھیلا دیں کہ یہ اپنے گھر چلی جائے اور نہیں پھیلائیں گے تو میں اپنا جو مجھے گناہ ملنا تھا وہ بھی